ہر سال مانسوم کی موسم کی شروعات سے پہلے ہی تیاریاں پوری کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو تیاریوں کی پول کھل جاتی ہے اس بار بھی رازدھانی لکنو میں حالات ایسے ہی ہیں سینکتہ بھاٹیا جو کہ میئر ہیں لکنو کی انہوں نے تیس اپریل تک سبھی نالیوں کے صاف ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب مئی ختم ہونے کو ہے اور نالیوں کی استطیع جز کی تس ہے نالیوں کی صفائی تو دور سڑکوں کی کنارے پڑے کوڑے کے ڈھیر تک نہیں اٹھائے جا رہے ہیں 31 مئی تک کا سمیں اور دیا گیا ہے نگن نگم کی اور سے اور یہ کہا گیا ہے کہ 31 مئی تک شہر کے حالات درست ہو جائیں گے اور شہر مانسون کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن ابھی جس رفتار سے کام چل رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ کتہ ہی نہیں لگتا کہ مانسون کے وقت شہر میں حالات ٹھیک ہوں گے مہاپورس اکتہ بھاٹیا نے نگموں کو نردیشت کیا تھا کہ نالیوں کی صفائی کی استطیع سے لگاتار اپڈیٹ کرایا جائے اور سوشل میڈیا گروپ میں بھی سبھی شامل ہوں لیکن اب تک ایسا بھی نظر نہیں آتا ہے اور شہر میں جگہ جگہ گند کی کام بار لگا ہوا ہے نالیاں چوک ہیں آج ہمارے سار جرج کی ہیں راجحانی لکھنوں کے مہاپورس اکتہ بھاٹیا جی جنردن تر پیاس کر رہی ہیں کہ شہر کی جتنی بھی نالی ہیں اور نالے ہیں ان کے صفائی ہو سکے آئیے آئیے انہیز جانتے ہیں کہ اس کے سنبت میں کیا ہو رہا ہے تو ماما کیا ہو رہا ہے ابھی آپ نے کہا تھا پچھلی بار کہ تیس اپل سے پہلے سبھی نالیوں کے صفائی ہو جائے گی اب بولا جائے تیس مہی سے پہلے صفائی ہو جائے گی تو اس پہ کیا کام ہو رہا ہے نگنے گم سے تین طرح کے نالے ہمارے ہاں ہیں ایک چھوٹی نالیاں جو ڈیلی صفائی ہوتی ہے دوسرا سواسوی بھاگ کی نالیاں ہیں جس پر ہم نے ہر وارڈ میں دس دس آدمی لگا دیا ہیں اور ایک آرار بھاگ سے ہوتا ہے انجینرنگ والا تو ہم نے سب طرح کے نالوں کو الگ الگ بھاگوں میں بات کر الگ الگ کام کے لیے دے دیا گیا ہے تاکہ وہ تیس تاریخ تک اپنا اپنا کام پورا کر سکے اور اس سمیں پورے جہاں جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں ہم لوگ منیٹنگ کر رہے ہیں اور پورا پورا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برسات سے پہلے پہلے کام پورا ہو جائے مہم کئی چھتروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ نالوں کی جو صفائی ہوئی ہے ان سے باہر نکالا ہے کچڑا وہیں کا وہیں پڑھا ہے ہٹایا نہیں جا رہا ہے دن پر دن بیٹھنا وہ ہٹایا نہیں جا رہا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے اس پر بھی جہاں مجھے سوچنا ملتی ہے میں وہاں پر ترنت ہٹمانے کی بات کرتی ہوں اور تین دن تین چار دن ان کو سوخنے میں لگتا ہے جو کڑا گیلا نکالا جاتا ہے اس کو سوخنے میں تین چار دن کا سمیں لگتا ہے اور جہاں تین چار دن سے زیادہ سمیں ہو جاتا ہے اور کوئی شکایت کرتا ہے تو اس پر ہم ترنت کاروائی کراتے ہیں آر آر بھاگ کی مشینیں آتی کڑا اٹھانے کے لیے اور پورے شہر میں اس سمیں کڑے کیا کام چل رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھے دیر سویر ہو جاتی ہو لیکن کڑا ہر جگہ سے اٹھانے کا پورا پورا پریاں ہم لوگ کر رہے ہیں گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک دن دو دن کا سمیں زیادہ لگ جائے لیکن جہاں ہمیں سوچنا ملتی ہے کی چار دن سے زیادہ سمیں ہو گیا وہ ہم ترنت کاروائی کراتے ہیں مانسون کے آنے سے پہلے کہ ان سبھی نالوں کی صفائی ہو جائے گی کہ لوگوں کو اس کا کوئی دکھتنا جھنی پڑے اس سے ہم نے بھاگ کے جترے لوگ کام میں لگائے ہیں سب کو تیس تاریخ کا سمیں دیا ہے اور تیس تاریخ تک میں خود جا کے سروے کروں گی ہماری پوری ٹیم جائے گی ہمارے سباسد کی پوری ایک ہم نے ٹیم بنائی ہے وہ بھی جائے گی اسے لگے ہوئے ہیں اور پوری پوری کوشش رہے گی جہاں نہیں ہوگا اس کے لیے پھر ہم لوگ کچھ اور کروائی کریں گے لیکن ابھی سب کو اسی اسی اس میں آپ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ نالے کی کھوڑا نکلا ہے اٹھایا نہیں گیا یہ اسی بیوستہ کے تحت ہے کہ نالا پورے شہر میں اس سمیں نالوں کی صفائی ہو رہی ہے اور کھوڑا ایک ایک کر کے اٹھ رہا ہے اسی گاڑی سے کھوڑا اٹھنا اس وارڈ میں بھی دوسرے وارڈ میں بھی اور ہر وارڈ میں الگ الگ آدمی لگے ہیں نکالنے والے تو جب ایک وارڈ کا کھوڑا اٹھ جائے گا تب ہی دوسرے وارڈ کا کھوڑا اٹھایا ہے کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی تھوڑی بھی سنکھیا کم ہو رہی ہے کہ جس پرکار کام تھوڑا دیوی سے ہو پا رہا ہے کام تیجی سے چل رہا ہے سنکھیا کم نہیں ہے لیکن کام تیجی سے چل رہا ہے اس لئے سنکھیا کم پڑھ رہی ہے یہ تو آنے والا ہی سمیں بتا پائے گا کہ تیس سے پہلے کتنے ہی نالی و نالوں کی صفائی ہو پاتی ہے کی نہیں لکھنوں کی پہلی مہلہ مہا پور سنکتہ بھاٹیا نے پچھلے مہینے دعویٰ کیا تھا کہ تیس اپریل سے پہلے سبھی نالے و نالوں کی صفائی ہو جائے گی ایسا کچھ ہوا نہیں پھر انہیں اس مہینے بھی شروعات نے دعویٰ کیا کہ سبھی نالوں و نالوں کے صفائی ہو جائے گی جس کے لئے کچھ کام تو شروع ہوا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالی جو کھو دی گئی ہیں انگر گندہ ملوہ باہر نکالا گیا ویسے کا ویسے ہی باہر چھوڑ دیا گیا ہے نگر نگم کے جو رولز ہیں ان کے انسار تین دن کے اندر جب یہ کورا سوک جاتا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے بڑا چوتے دن کھڑے ہیں کورا اب تک نہیں ہٹایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار جب ہی مونسون کی دستک دینے ہی والا ہے بھارت دیش میں اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ کورا سڑکوں پہ بھی تو آئے گئی آئے گا پنہ ان سبھی نالوں کو پھر سے چوک کر دے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری سنطبھاٹیا جی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک سوشل میڈیا گروپ کا شروع کریں گی جس پہ سبھی کرمچاری و ادھکاری پرتی دن اس کا اپ ڈیٹ دیں گے کتنا زیادہ کورا جو ہے نالوں سے ہٹایا گیا ان کی نالوں کے صفائی کروائی گئی ہے پہ ایسا کوئی بھی سوشل میڈیا گروپ نہیں بن سکا نہ ہی کسی ادھکاری نے ایسا کوئی سوشل میڈیا گروپ جوائن کیا ہے اس صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ لکھنوں ابھی بھی برسات کے لیے وہ لکھنوں کی نالیاں جو ہیں خاص کور برسات کے لیے ابھی بھی ریڈی نہیں ہو پائی ہیں اس ہمیں ہی بتا بھائی کس پرکار ان نالوں کے صفائی ہو پاتی ہے اور مونسون کے آنے کے بعد کیا حال ہوتے ہیں ویڈو جنرلیس پابن کے ساتھ میں پرتیشال مشرا لائف ڈے لکھناؤ